بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو گوشمہ ڈالیں گے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس طرح سے آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے آئل ڈالا ہے ہاف کپ اور اس کے اندر ہم الٹ پلٹ کر کے در 5 سے 7 منٹ تک آلو کو بہت اچھی سے فرائی کر لیں گے بہت زیادہ تیز گرم تیل میں نہ ڈالیں کہ کلر خراب ہو جائے اس کا اوپر سے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے بس اس کے بعد اس کو فرائی کریں تاکہ آلووں کے اوپر آلووں کا کلر خراب نہ ہو آلو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں اسی آئل میں میں نے دس سے بارہ کالی مرچے ڈالی ہے اور دو بڑے سائز کی پیاز ڈالی ہے میں نے اس کے اندر بہت زیادہ بڑے پیاز نہیں دی اس کو ہم اچھے سے تل لیں گے پیاز کو آپ چاہیں تو تل کے نکال لیں بعد میں ڈال دیں چاہیں تو ساتھ میں ڈال لیں اس کے میں اسی کے ساتھ ڈال دوں گی تاکہ جو ہے نا اچھے سے پیاز ساتھ میں گل جائے گی پیاز کی ہماری گریوی بنے گی کیونکہ ہم اس میں ٹیماٹر نہیں ڈالیں گے ہم اس میں دہی ڈالیں گے تو پیاز اس لیے ہم نے تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہے اب یہ دیکھیں ایک کلو میں نے بیف لیا ہے اس کو میں اس میں ڈالا ہے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں سپیشلی سردیوں میں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ والا لوگوشت ادرگ لہسن کا پیز ڈال رہی ہوں ڈیر چمچ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر ادرگ لہسن کا پیز اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں مسالے ہیں خلدی ہے ون ٹی سپون کشمیری لال میرچ ہے ون ٹی سپون پیسی لال میرچ ڈیر ٹی سپون اور ڈھائی ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر دھنیا لیا ہے اور نمک لیا ہے اور اس کو ہم نے مسالے کو ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم اچھے سے تل لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا پانی ڈال کے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے لگا دیا تھا دم پہ اور یہ دیکھیں ہمارا گوشت بلکل گل چکا ہے کتنا زبردرسہ دیکھیں آپ مسالہ بلکل بھون چکا ہے اور گوشت گل کے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر گرام مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون گرام مسالے کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی زبردرس لگتا ہے آپ چاہیں تو اس کو سرونگ کی ٹائم بھی اوپر سے ڈال کے گرام مسالہ ڈال سکتے ہیں اس میں بھی بہت مزا آتا ہے اور اب میں نے اس کے اندر سو گرام پٹا ہوا دہی ایڈ کیا ہے ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر نہیں یوز کریں دہی ہی یوز کیا ہے اس لئے پیاس تھوڑی سی زیادہ ڈالی تھی تاکہ گریوی اچھی تیار ہو جائے ہو گیا اب اس کے اندر جو آلو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے تقریباً 30% تو ہمارے اس وقت گل چکے تھے اب باقی ہم دم پہ لگا کے تو گوشت آپ اتنا گلائیں اور اس حساب سے گلائیں کہ جب آپ آلو بھی لگائیں گے پندرہ سے بیس منٹ تو آپ کا گوشت ٹوٹے نہیں باقی جو کسر رہ جائے وہ اس کے اندر تیار ہو جائے گا پانی ڈال کے اس کو ہم دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے دیمی آج پہ تاکہ آلو ہمارے بلکل گل جائے انسے سے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ہری مرچے دیکھیں میں نے آئیٹ کری ہیں اس کے اندر آلو ہمارے ہو چکے ہیں بلکل تیار ہرہ دھنیا آئیٹ کر رہی ہوں آلو گوش میں جب تک ہرہ دھنیا نہ پڑا ہو مزہ ہی نہیں آتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے آلو گوش میں ہرہ دھنیا دیکھیں کتنا زبردست ہمارا آلو گوش کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا ہے اور گریوی بھی دیکھیں بہت زیادہ نہ پدلی ہے نہ گاڑی ہے ہمارا آلو گوش بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں